صاحب آپ کو روشنا پر بلائے گیا وہ تو ہم نے ابھی سارے رپورٹ کیا بول پہ کہ آپ نے کیا کہا آپ نے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہے وہ کہا لیکن اب آپ بتائیں کہ وہاں سے نکلنے کے بعد آپ کی عمران خان صاحب سے کو بات ہوئی لیڈرشپ سے بات ہوئی نہیں ہوئی کیا کہتے ہیں میری بات سینے لیڈرشپ سے ہوئی اور عمران خان صاحب سے ابھی کسی وقت بھی ہو جائے گی جو میری پاتچیت ہوئی ہے میں نے ان میں یہی بتایا جو آپ رپورٹ کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ادھر عدالت میں آکے ایک سوفٹ اپنا ایمیج کریئٹ کرتی ہے لیکن جو ان کا وزیر داخلہ جس گھنڈا گردی کے تحت اور جس بدمشانہ جو رویہ ہے اس وہ میں نے کرائے اور میں نے ان کو کہا ہے کہ اس سے تو ہم تریٹن اس لیے کہ ہم آپ کی کوٹ کے افسر ہیں آپ کو کوئی دھمکی دے یہ کہے کہ جی آپ چودہ تاریخ کو الیکشن کرائیں تو آج جیسے آپ نے میرا خیال میں سوفٹی اس کا جواب دے دیا اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اپروپریٹ آرڈرز پاس بھی کیے جائیں گے جب بھی تو آج جو ہے وہ ابھی دیکھیں بات یہ ہے صدیق کے مذاکرات ہوں اچھی بات ہے مذاکرات کا جو میں نے وہاں پہ بتایا کہ رات کو سراج الحق صاحب آئے صبح علی زیدی کو اٹھا لیا ٹھیک ہے اور یہ تو ان کی سیرے سے کوئی سابوٹائز جو کرنا چاہتا ہے نا پھر یہ سارے مذاکرات اور ہم آئین اور قانون رول آف دو گیم کہتے ہیں جی رول آف دو گیم بنا ہے بھئی رول آف دو گیم آئین پاکستان آئین پاکستان سے باہر نکل کے بات نہیں ہو سکتی عدالت نے بھی observe کیا کہ آپ کیا چیز نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں آئین تو نیگوشیٹ نہیں ہو سکتا آئین کے اوپر بحث نہیں ہو سکتی آئین حتمی ہے ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اپنا جو ہے وہ بات کر لی جائے تو آئین کے تحت ہی ہو لوگ کے تحت ہی ہو تو میں آپ کو ذرا جوائن کرتا ہوں لٹیرہ کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال جو بچوں ہندو ہوا پر آئے تھے جو کوان پاکستانی مکہ مہربانی کریں پہ جو آکاش واپس گئے ہو حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اہل خانہ کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطابندیہ سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سمات کی استدہ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سین این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اہل خانہ کے خلاف دیا بول کا ساتھ اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے